نمشکار میں حودہ شنکر نیوز بائیسکوپ میں آپ کا سواگت ہے ایک اور بڑی خبر کی بات کریں گے دیکھیں جھارکھن میں جو لوگ سفا کے چناؤ ہوئے بھلے ہی ایسٹی ریزرف تمام سیٹیں بی جے پی ہار گئی ہوں لیکن اسی بیچ یہ خبر دب گئی تھی کہ اوڑیسا میں بھی بیدھان سفا چناؤ بی جے پی نے بھاری بہومت کے ساتھ جیت لیا تھا اور اب انتظار اس بات کا تھا کہ وہاں مکہ منتری کسے بنایا جائے گا تو وہاں ایک آدیواسی چہرے کو چنا گیا ہے موہن چرن مانجی اس نام سے لوگ اوڑیسا کے لوگ بخوبی آگت ہوں گے انہیں مکہ منتری کی کرشید دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈوڑ ڈپٹی سی ایم بنائے گیا ہے ایک سنگدیو ہے اور دوسرے پاروتی پریدہ ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دونوں راجپوت سمودائے سے آتے ہیں یعنی کہیں کہیں بیلنس بنانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن سی ایم کا پد ایک آدیواسی چہرے کو دیا گیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے ورش سیوگی راکیس رنجن جی ہے راکیس جی جس طرح سے اوڑیسا کو لے کر نیرنے لیا گیا ہے یہ ایک چونکانے والا نیرنے ہے جہاں دیکھئے بی جے پی جب اوڑیسا میں کیمپین کر رہی تھی تو وہ بار بار کہتی تھی اور اوڑیسا کے کلچر سے جوڑ کر اسے دیکھتی تھی اور اوڑیسا کے پراؤڈ کی بات کرتی تھی تو اسی کو دیکھتے ہوئے جو ہے موہن چرن مانجھی کو جو کی آدیواسی لیڈر ہیں انہیں جو ہے موکھے منتری پد کے لیے ابھی ودایق دل کا نیتا چونہ گیا ہے جب ودایق دل کے نیتا چونے گئے ہیں تو وہ موکھے منتری پد کی شپت جو ہے وہ بودھوار کو لینے جا رہے ہیں تو یہ تی ہو گیا ہے تو یہ ایک میسیج ہے دیکھئے اب چھتیس گڑ میں بی جے پی نے ایک آدیواسی موکھے منتری چونہ ہے وشنی دیو سائے کو اور اب جو ہے اوڑیسا میں بھی اس نے آدیواسی موکھے منتری ہی چونہ ہے موہن چرن مانجھی کو تو یہ ایک سندیش ہے کہ آدیواسیوں کے لیے بی جے پی جو ہے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ سامنے آتی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے جو راشپتی ہیں وہ بھی اوڑیسا سے ہیں درہپا دی مرمو وہ بھی ٹرائبل ہیں تو یہ بتانے کی کوشش بی جے پی کی طرف سے لگاتار ہو رہی ہے کہ آدیواسیوں کے کلیان کے لیے ان کے نترتوں کو سمبان دیتی ہے تو صرف بی جے پی دیتی ہے یہ بات بتانے کی کوشش ہو رہی ہے اور اسی کے سلسلے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ موہن چرن مانجھی کو چنا گیا ہے بابولال مرانڈی جو کہ بی جے پی کے پردیش ادھیاکشن جھارکنڈ کے انہوں نے بھی اپنے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ لکھا ہے کہ سندھال آدیواسی سماج کے بیٹے شری موہن چرن مانجھی جی کو مہا پربو جگنات کی پاون بھومی اڑیسا راجی کے مکہ منتری پا دیتو نیوکت کیے جانے کی ہاردک بدھائی ایوام شب کام نائی دیکھئے ایک مہلا کو بھی اسثان دیا گیا ڈیپٹی سی ایم کے روپ میں وہاں پر جو ہے پرباتی پریدہ جو ہیں وہ چنی گئی ہیں وہ نیمہ پارہ سے جو ہے وہ ویدھائیک ہیں پچھلا چناؤ ہار گئی تھی اس کے علاوہ کیوی سنگھ ڈیو ویٹرن پولیٹیشن ہے چھ بار کے ویدھائیک ہیں انہیں ڈیپٹی سی ایم چنی گیا ہے اور چار بار کے ویدھائیک ہیں مہن چرن مانجھی جنہیں کی مکہ منتری بنایا جا رہا ہے کیونجر سے وہ ویدھائیک ہیں وہ اڈیسہ کے پندرہویں مکہ منتری بننے جا رہے ہیں اور وہ جو جگہ لینے جا رہے ہیں وہ نوین پٹنائک کی جگہ لینے جا رہے ہیں نوین پٹنائک اڈیسہ میں چوبیس سالانٹھانوے دنوں تک مکہ منتری کے پت پر رہے اور اس بار بی جے پی نے جو ہے اڈیسہ میں کمال کا پردرشن کیا ہے اور پہلی بار اڈیسہ میں بی جے پی کی سرکار بننے جا رہی ہے اس سے پہلے کبھی اس طرح کی گھٹنا نہیں ہوئی تھی کہ بی جے پی وہاں سرکار بنانے میں کامیاب ہوئی ہو سہیوگی پارٹی کے طور پر بی جے ڈی کی سہیوگی پارٹی کے طور پر وہ سرکار میں شامل ضرور ہوئی ہے لیکن اپنے بھوتے سرکار بنانے کی جہاں تک بات ہے یہ بی جے پی کے لیے پہلا افسر ہے 147 ویدان سبا کی سیٹیں اڑی سامے ہیں جس میں بی جے پی کو 78 سیٹیں ملی ہیں مطلب کی جو بہومت کا آکڑا ہے اس سے اوپر جو ہے اسے سیٹیں ملی ہیں جبکہ بی جے ڈی کو 51 سیٹیں ملی ہیں تو اب یہ تیہ ہو گیا ہے کہ اڑیسہ میں بھی بی جے پی کی سرکار ہونے جا رہی ہے اور وہاں پر جو سنثال آدیواسی ہیں مہنچرن مانجی وہ جو ہے مکھے منتری بننے جا رہے ہیں بلکل تو ایک آدیواسی چہرے کو چنا گیا ہے موقع دیا گیا ہے لیکن یہ ایک بڑی چناؤتی ہوگی کہ نوین پٹنایک نے جس طرح سے لوگوں کی آکانگ چھاؤں کو پورا کیا تھا ان پیمانوں پر خرا اتر پارنا ان کے لیے بھی ایک بڑی چناؤتی ہوگی دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جب منتری ونڈل اپنے آکار میں آتا ہے اپنے اسٹیتو میں آتا ہے تو اور کون کون سے نام سامنے آتے ہیں فیلحال اتنا ہی ہمیں دیزئی ازازت اور آپ دیکھتے رہے نیوز بائیس کو نمشکار